لالالالالا لالالالال اسلام وعلیکم نمستے آدھا؟ آپ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لکنوی چکن بریانی کی ریسیپی آئی ریلی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگے کہیں بھی بھی اچھی لگے گی تو اپنے فرنٹس اور فیملی کے ساتھ یہ ریسیپی ضرور سے شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی رکھ دی ہے گیس پہ اس پہ ہم نے ریفائنٹ آئل ڈال دیا ہے تیر ہمارا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز یہاں ہم نے چار بڑے سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہمیں کرنا ہے گولڈن براؤن تھوڑی سی پیاز ہم نکالیں گے بریانی میں سب سے اوپر ڈالنے کے لیے اور باقی پیاز رہنے دیں گے اس میں چکن ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے تو پیاز کا کلر چینج ہونے لگا ہے لیکن ابھی اس میں سے ہمیں تھوڑی سی پیاز نکالنی ہے تھوڑا سا براؤن اور کرنا ہے تو تھوڑا سا براؤن اور کر لیتے ہیں پیاز کو تو جب اوپر سے یہ تلیوی پیاز ہم ڈالتے ہیں نا تو بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو دیکھیں پیاز میری اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہم نکال لیں گے باقی کی پیاز اسی کڑھائی میں رہنے دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا چکن چکن ہمیں اچھے سے واش کر کے ایک چھنی میں رکھ دیا تھا لگ بگ سارا پانی اس کا نکال گیا ہے اب اس چکن کو اس کڑھائی میں ہم ایٹ کر دیں گے اس پیاز کے ساتھ اور دو منٹ کے لیے اچھے سے ہم یہاں پہ بھون لیں گے اور دیکھیں الگ سے چکن کو فرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ کرتے ہیں نا الگ سے فرائی کر کے ڈالتے ہیں اسے چکن تھوڑا سا جلدی تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بریانے میں اسی طریقے سے چکن کڑھائی میں پیاز میں ہی ڈال دیتے ہیں الگ سے فرائی نہیں کرتے ہیں لیکن اگر سالن بنا رہے ہوتے ہیں اس کا کورما بغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو چکن ہم الگ سے فرائی کرتے ہیں تو بس یہاں پہ چکن ڈال دیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک نمک ہمیں ٹیزک رکارڈنگ ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک یہاں پہ ہم ڈالیں گے کیونکہ چامل جب ہم بوائل کریں گے اس میں بھی نمک ہم ایڈ کریں گے اس لئے آپ تھوڑا سا ہی نمک یہاں پہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہاں پہ ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ یہاں پہ ہم ڈالیں گے لسن ادرکا پیسٹ اس کو ڈالکے بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے لسن ادرا کا پیسٹ میں نے پیس کے رکھ لیا تھا پیاس ہم نے کٹ کے ڈالی ہے اس لئے پیاس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے 3-4 بڑی الائچی 2-3 چھوٹی الائچی 4-5 لونگے 4-5 گالی مرچ کے دانے ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ڈالا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ڈالا ہے دیز پتہ ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم یوز کریں گے ریڈ چھوٹی پاورڈر زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑے سے کھڑے مسالوں کا بھی یوز کریں گے کھڑے مسالے جیسے کہ سوکی لال مرچ اور ہری مرچ تو فائنل میں یہاں پہ سوکی لال مرچ اور ہری مرچ ہم ڈال دیں گے اچھے سے بھون لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ چکن میرا بھون رہا ہے جب تک اس کا کلر بلکل چینج نہیں ہو جائے گا جب تک اس کو ہمیں یہاں پہ بھوننا ہے یہاں پہ میں نے چامل لے لیے ہیں چامل آپ باسمتھی رائس لیجے گا اس کا بریانی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کو ہمیں ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے میں نے چامل کو بھگو دیا ہے ساتھ کے ساتھ ہم چکن کو چلاتے جا رہے ہیں کہ وہ اچھے سے بھون جائے اور چکن میرا خوب اچھے سے بھون بھی گیا ہے تیل بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں ہم پیسا ہوا گرم مسالہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس لیے کیونکہ کھڑے مسالوں کا ہم نے یوز کیا ہے دوسرے سائیڈ یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی میں پانی رکھ دیا ہے پانی میں اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی جو سوف ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے اور جو میں نے چکن یہاں پہ اچھے سے میرا بھون گیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے نیمو یوز کیا ہے میں نے آدھا نیمو لیا ہے اس کو ہم اچھے سے اس میں چکن میں نیچوڑ دیں گے خوب اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے بریانی کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ آدھے نیمو کو چکن میں اچھے سے ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے دوسرے سائیڈ یہاں پہ میرا پانی جو ہے پک رہا ہے تو میں نے سوچا چلو دہی کا رائتہ بنا لیتے ہیں کیونکہ بریانی جو ہے بگر دہی کے رائتے کے بیکار ہے تو دہی کے رائتے کے لیے میں نے یہاں پہ آمول کا دہی لیا ہوا ہے دو سو گرام کا ڈبا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے خوب اچھے سے یہاں پہ پھیٹ لیں گے اس میں یہاں پہ ہم ڈالیں گے کالا نمک اور چاٹ مسالہ اور پسی لال مرچ ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک چٹنی بنا کے میرے پاس رہتی ہے ہمیشہ اس میں تھوڑا سا لسن تھوڑا سا زیرہ آپ طوے پہ بھون لیجے ہری دھنیا ہری مرچ اور پودینے کے سارے اس کو پیس لیجے اس کے بعد یہ چٹنی آپ دہی میں اٹھ کر دیجے دہی میں یہ سب ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیجے اس کے بعد آپ ٹیسٹ کیجے اگر آپ کو نمک کالا نمک یا کوئی بھی چیز کم لگے تو آپ پھر سے اس میں اٹھ کر سکتے ہیں کالا نمک ضرور سے دہی میں ڈالیے گا تو دہی بن کے بھی یہاں پہ میرا ریڈی ہو جائے گا اور چاول میرے ایک سائیڈ جو ہے نا پانی پک رہا ہے اور چاول میں ابھی میں نے نڈالے ہیں تو ابھی پانی پک رہا ہے تو پانی پک جائے گا اس کے بعد وہاں پہ ہم چاول اٹھ کریں گے پانی میں کبھی بھی آپ نمک مٹ ڈالیے جب آپ اس میں چاول اٹھ کیجئے تب نمک ڈالیے تو بس یہاں پہ پانی میرا اچھے سے پک گیا تھا اور ایک گھنٹہ میرا چاول بھیگے ہو بھی گیا تھا پھر میں نے یہاں پہ پانی میں چاول اٹھ کر دی اب چاول کو ہمیں 90% تک پکانا ہے اس پانی میں کیونکہ اس کے بعد ہم کو اس کو پانی کو چھاننا رہے گا اور پھر اس میں گوش کو اٹھ کرنا رہے گا پھر میں نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے کیونکہ چاول ڈالنے کے بعد آپ ہمیشہ نمک ڈالیے پہلے مٹ ڈالیے ساتھ کے ساتھ یہاں پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سوف جو کھانے والی موٹی والی سوف ہوتی ہے والی سوف میں یہاں پہ ڈالیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بریانی میں تو میں نے تھوڑی سی بس یہاں پہ دیکھی اتنی سی سوف یہاں پہ ڈال دی ہے باقی جتنے کھڑے مسالے تھے تیج پتہ وغیرہ ڈالچینی وغیرہ وہ گوش میں مولیڈی سے مکس کر چکے ہیں تو آپ کو دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب چاولوں کو ہمیں یہاں پہ پکانا ہے چاول دیکھیں میرے پک گیا ہے تھوڑی سی اس میں بس ذرا سی کسر رہ گئی ہے تو وہ جب ہم اس میں دم گوش مکس کریں گے اس کو دم لگائیں گے تو وہ چاول اچھے سے ہو جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ چاول ہو گیا ہے جیسے ہمیں چاہیے اب اس پانی کو چاولوں سے ہم الگ کر لیں گے پانی اس کا جو ہے وہ ہٹا دیں گے تو چاول سے پانی ہم نے ہٹا دیا تھا اب یہاں پہ یہ آدھا چاول ہے آدھا چاول میری چھنی میں رکھا ہے یہاں پہ ہم گوش کو ایٹ کریں گے چکن کو ایٹ کریں گے اب بہت اچھی بریانی بنتی ہے بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے زیادہ کچھ نہیں گوش کو میرنیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے یا گوش کو آپ کو وہ نہیں کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ بھونате نپڑتا ہے کہ گوش الگ سے بھونئے مسالہ الگ بھونئے کچھ نہیں بس ایزی ایسی طریقے سے آپ بنائیے اور جھٹ پٹھی بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور میرے گھر میں اس طرح کی بریانی سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اید میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے بریانی بناتے ہیں تو جو ایک گریوی ہے جو گوشت ہے یہ سب اس چاول میں ہم ایٹ کر دیں گے اس کے بعد جو میرے بچے ہوئے چاول ہیں اس کے اوپر اس کی ہم پرت لگا دیں گے زیادہ لیرز ہم نہیں لگا رہے ہیں بس دو لیرز ہم لگائیں گے ایک نیچے اور پھر ایک اوپر تھوڑی سی اور ایک سائیڈ میں نے جو یہ بریانی والا کلر ہوتا ہے اس کو میں نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ جو ہے پہلے چاموال اچھے سے ہم پھیلا دیں گے پورے میں آپ چاہیں تو ہری دھنیا کو بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ہر دھنیا نہیں ڈالا ہوا ہے بس یہاں پہ جو یہ کلر ہے یہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے مجھے لگ رہا تھوڑا سا کلر زیادہ ہو گیا لیکن اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے تو آپ ہٹا دیئے جتنا کلر آپ کو پسند ہے آپ ڈالیے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا ان کو کلر جو ہے لائٹ اچھا لگتا ہے بریانی میں اور کچھ لوگوں کو ڈالک اچھا لگتا ہے تو آپ کی مرضی آپ جتنا کلر ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو یہ اتر ہوتا ہے نا کےوڑا جو ہوتا ہے بریانی والا یا کوابوں میں بھی پڑتا ہے تو یہ ضرور سے ڈالیے ہم نے یہاں پہ چار پانچ بوندیں اس کی ڈال دی ہیں میٹھا یہ تو اس کو بولتے ہیں آپ کو ایزلی مارکٹ میں مل جائے گا اس کے ساتھ جو یہ پیاز میں نے براؤن کر کے رکھی تھی اس کو ہاتھوں سے اچھے سکرش کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس بریانی میں ہم اوپر اوپر ڈال دیں گے بریانی ہمارے لکنو میں کئی طریقے سے بنائی جاتی ہے چکن کی بریانی اس طریقے سے بھی بنائی جاتی ہے اور مارینیٹ کر کے چکن کو بھی بنائی جاتی ہے والی ریسیپی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں گے بس کیا کرنا ہے کور کر دینا ہے اس کو کڑا گیس کو فل فلیم پہ جلا دینا ہے اور اس کو پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پانچ منٹ فل فلیم پہ اور پانچ منٹ سیم فلیم پہ اس کے بعد دیکھیں بریانی ہماری بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے خوب اچھے سے دھوا نکل رہا ہے بہت اچھی خوشبو نکل رہی ہے میرے پورے گھر بریانی کی خوشبو بھری ہوئی ہے میرے بچوں کو بریانی بہت پسند ہے اور ہمیں لگتا ہے لگ بھگ سبھی لوگوں کو بریانی بہت پسند ہوتی ہے تو بنائیے اس طریقے سے اور کھائیے اچھی لگے گی تو ریسیپی ضرور سے شیئر کیجئے گا ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا کومنٹ میں مجھ سے ضرور بتائیے گا کہ بریانی کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو چلیے ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سب سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی